سیر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا نہ جلسوں کا نہ جلوسوں کا ایک غریب کی زندگی کو دینگا سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں قریب سے دیکھتے ہیں اس خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کا کوئی رول بنائے کوئی رائیگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے اس پر ایک پالیشی بنے کی پیڈیا میں اعلان کر دیا کہ ہم بجھر کو مرضور نہیں ہونے دیں گے ایک غریب آدگی بہت پریشان ہے اور ہم اس نے آپ کے ساتھ ہے اس خدمت کے سفر میں لیکن اس نے ایک پالیشی بنی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے ہمارے یہ جو انیس سو اٹھاسی کے بعد جو پولٹیکل لیڈرز آئے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کے انہوں نے بھی کمزور کر دیے اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا اب ان کے سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں اس پیسے کو بچانا کیسے پہلے انہوں نے نقصان پوچھا ہے پیسہ بنا کے اب یہ نقصان پوچھا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں انہوں نے جو ہمیں کرزہ دے کے گئے تھے جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں گے یہ دوزار سولہ سے پاکستان کا کرزہ دیکھیں کہ یہ جو بیرونی ملک ہمارا کرزہ ہے یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو 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 اصل وزن پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے یہ شروع ہوا ہے دوزار سولہ سے یہ کرزہ جانا شروع ہوا ہے یہ جب ہم آئے ہیں دوزار اٹھارہ انیس پہ یہ کیونکہ کرزہ لینا پڑتا تھا کس تیرے آج یہ یہاں پہنچ گیا ہے یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم کرزہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد یہ ذرا دیکھ لیں اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے کرزے واپس کی ہیں اور ہمیں آپ کرزے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ یہ کسی طرح اب تو گورنمنٹ آپ پھر سے کٹھے ہو جاؤ کسی طرح گورنمنٹ کو گراد ہو لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہو کہ میں چاہوں گا کہ احمد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو گروت ریٹ آئی ہے تقریباً چار فیصد یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے تو احمد پلیز بتائیں شکریہ وزیراعظم صاحب یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے چھبیس ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی اور اس کے چوبیس سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروت کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے میں صرف یہ بنیادی طور پر بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا منیپلیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائیبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پر ہوتا تھا جیسے لائیو سٹاک ہماری گروت ان پر منصر نہیں ہے ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ ساڑھے تین فیصد گروہ کر رہی ہے ایگریکلچر دو اشاریہ سات فیصد کر رہا ہے اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکھتے ہیں وہ چار اشاریہ چار فیصد کر رہا ہے انڈسٹری کے اندر جو لارڈ سکیل کی سنت ہے وہ نو فیصد پہ ہم نے گروت شو کی ہے حالانکہ مبسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کی ہے جب فائنل ڈیٹا آئے گا تین کوارٹس کا بھی تو یہ چودہ فیصد پہ چلا جائے گا اور یہ کوئی ایسی تاجب والی بات نہیں سمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلندترین سطح پہ ہوئی فٹلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں آٹوموبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلندترین سطح پہ ہو رہی ہے یوریا سب سے زیادہ بکرا ہے ہاؤزنگ انس کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں ساڑھے آٹھ فیصد گروت ہے زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے مکعی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے تو یہ کوئی ایسی ان ہونی چیز نہیں ہے اور مبسرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کورٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ تین اشاریہ نو چار فیصد سے بڑھ کے شاید چار اشاریہ تین یا چار اشاریہ چار پہ چلا جائے آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروت جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا ایمپورٹ کھول کے گروت بڑھا دیتے تھے ہمارا سترہ سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً آٹھ سو ملین ڈالر اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی کرزیں بڑھنے کی رفتار ہے جب ہم آئے تھے تو یارہ عرب ڈالر سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف ساڑھے تین عرب ڈالر کے قریب ہوئے گا جو کیونکہ ہمارے خسارے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی کرزہ بھی اس کو فائننس کرنے کے لیے کام لینا پڑ رہا ہے تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروت پڑ رہی ہے اس کی جو کوالٹی ہے یعنی کہ یہ وہ گروت ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے جو کرزوں کے سر پہ نہیں ہے اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی تو یہ سب سے زیادہ ریمارکبل چیز ہے میں اس ایک اور آپ سب کو یہ ایک اور چیز دکھا دوں یہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ ذرا فگر دیکھ لیں یہ شروعہ دوزار دوزار گیارہ کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یہ یعنی سرپرس پہ تھا یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا یہ دوزار گیارہ ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا ہے اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے دوزار اٹھارہ میں یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا اٹھارہ اٹھارہ انشاریہ دو فیصد ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارہ تھا اب یہ دیکھیں کہ یہ دوزار گیارہ کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپرس پہ گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروت تو تب بھی ہوس دی آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروت اوپر چلی جائے گی کوالٹی آف گروت ہوتی ہے آپ امپورٹ کرتے رہے چیزیں ساٹھ ہرب ڈالر کی امپورٹ کر کے گروت اوپر کر دیں وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا لہٰذا یہ جو گروت ہے یہ گروت یہی نہیں کہ یہ یہ انشاءاللہ چار فیصد سے اوپر جائے گی سارے چار فیصد ہمارا اندازہ جائے گی لیکن یہ وہ گروت ہے جو ملک کو فائدہ پچائے گی یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا یہ وہ گروت ہے اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو آگے بڑھتے جائیں گے جی حباد میں یہاں تھی بہت سے بات پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دھائی سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ اکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلیننگ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائز کی ابتدا کی تھی اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ سٹیٹسٹکس کی